السلام علیکم پیارے بچوں آج آپ کو ایک چلاک لومڑی اور قوے کی کہانی سنا رہیوں بہت ہی مزید کی کہانی ہے آپ نے کہانی پوری سنی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قوہ جو ہے اسے صبح سے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا وہ بیچارہ صبح سے اڑتا رہا اپنے کھانے کی تلاش میں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا انہیں آپ سے قوہ کہہ رہا تھا آج اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا اللہ کرے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے اوہ ایک تو گرمی اتنی ہے اوپر سے بھوک لگی ہے کیا کروں صبح سے نکلا ہوں ابھی تک کچھ کھانے کو مل ہی نہیں رہا قوہ بیچارہ بڑی پریشان تھا بہت دیر تک قوہ اڑتا رہا بہت دیر تک آخر کار قوہ جو ہے ایک آبادی کے پاس پہنچ گیا جیسے ہی وہ آبادی کے پاس پہنچا اس نے سوچا یہاں پہ کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملے گا مجھے کوشش کرتا ہوں ابھی تھکتا نہیں ہوں ابھی کھانے کی تلاش جاری رکھتا ہوں قوہ بیچارہ تھک بھی گیا تھا لیکن اس کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ ہار نہیں مان رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے کھانا تلاش کرنے ہی کرنا ہے آخر کار شام قریب کو آئی اور قوے کو ایک دم سے نظر پڑی اس کی زمین پہ تو وہاں پہ اسے پنیر کا ایک ٹکڑا ملا قوہ بڑا خوش ہوا فوراں سے قوہ جو ہے جھٹ سے نیچے آیا ارے واہ پنیر آج تو مزے ہوگے مزے آج تو میں بڑے مزے سے کھاؤں گا اسے قوے نے فوراں سے وہ پنیر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو لے کے ساتھی درختہ اس کی ٹینی پہ جا کے بیٹھ گیا اب قوہ دلی دل میں سوچ رہا تھا آج تو بہت مزہ آئے گا آہستہ آہستہ کر کے میں سارا یہ پنیر کھا لوں گا اس طرح میرا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اس طرح مجھے کچھ انرجی بھی مل جائے گی اور پھر کھانے کے بعد میں میں گھر چلا جاؤں گا قوہ بڑا خوش تھا دلی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا آخر وہاں پہ ہی نزدیک ایک لومڑی جو تھی وہ بھی بیٹھی تھی اب لومڑی جو ہے وہ بھی پچاری سارا دن بھوکی تھی کھانے کی تلاش میں تھی مجھے کچھ کھانے کو مل جائے لیکن لومڑی کو کھانے کو کچھ بھی نہ ملا اب لومڑی بڑی پریشان تھی لومڑی جو ہے کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی گھومتے گھومتے آخر کار وہ اس کی نظر جو ہے اس قوے پہ پڑی کہ قوے کے موہ میں جو ہے پنیر کا ٹکڑا ہے جیسی ہی لومڑی نے پنیر کا ٹکڑا دیکھا قوے کے موہ میں تو لومڑی کے موہ میں پانی آ گیا اب اس نے سوچا کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنی چاہیے کہ قوے سے میں کس طرح سے یہ پنیر کا ٹکڑا حاصل کروں اب لومڑی سوچنے لگی کہ کیا کروں آخر لومڑی جو ہے اس کو ایک ترکیب آ گئی اب وہ قوے کی تعریف کرنے لگی لومڑی کے دماغ میں ایک ترکیب ہے تو جلدی سے گئی اور بھولی قوے بھائی دیکھو تمہاری آواز تو بہت سوریلی ہے ارے قوے بھائی تم کتنے خوبصورت ہو تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں اور سچ میں تم پرندوں کے راجہ لگ رہے ہو اور میں نے سنا ہے تمہاری آواز تو بہت ہی سوریلی ہے تم بہت مزے سے گانا گاتے ہو اب قوہ جو ہے بڑا خوش ہو رہا تھا دل ہی دل میں اپنی تعریفیں سن سن کے املومڑی جو ہے وہ بڑی تیز تھی ظاہرہ اس نے پنیر کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا پیارے بچوں اب وہ تعریفوں پر تعریفیں کیے جا رہی کہتے ہیں کبھی بھائی دیکھو مجھے تھوڑا گاہ کے تو سنا دو میں نے سنا ہے تمہارا گانا بہت اچھا ہے قوہ جو ہے بھولا نہ سمایا جیسے ہی اس نے لومڑی نے بولا کہ مجھے گانا سنا دو اب قوہ جو ہے جیسے ہی اس نے اپنا مو کھولا کائیں کائیں کرنے کے لیے تو اک دم سے پنیر کا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے گر گیا اب فوراں سے لومڑی جھپٹی اور لومڑی جھپٹ کے جیسے ہی آگے ہوئے اس نے پنیر کا جو ٹکڑا اٹھا لیا اور فوراں سے پنیر کا ٹکڑا اٹھانے کے ساتھ ہی لومڑی جو ہے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا قوہ بچارہ دکھتا رہ گیا اور اسے اپنی بے وکوفی پہ بہت غصہ بھی آ رہا تھا کہ صبحوں سے اتنا بھوکا تھا اور بڑی مشکل سے اس کو یہ پنیر کا ٹکڑا ملا تھا وہ بھی اتنی چلاکی سے اس لومڑی نے اس کی تعریفیں کی اس نے اس کی تعریفوں کے بھول باندھیے کہ بچارہ پھولا نہ سمایا اور فوراں سے اس نے مو کھولا اور وہ ٹکڑا گر گیا اب قوہ بڑا پریشان بچارہ بیٹھا ہوا تھا تو دیکھو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کبھی بھی آپ کی کوئی جھوٹی تعریف کریں کہ اس کی باتوں میں نہ آئیں ہمیشہ اپنے دماغ کے استعمال کریں بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے بہت سارے جو آپ کی جھوٹی آپ کے ساتھ باتیں کریں گے جھوٹ موٹ کا آپ کو کہیں گے اور کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں امید ہے میرے پیارے بچوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساست لائک اور شیئر بھی کریں اور نیکسٹ کہانی تک کے لئے اللہ حافظ